اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا قرم ہے کہ اس پرچے سے ہمارا وہ کچھ نہ بگاڑ سکے مگر آج یہ پرچہ میں یہاں لے کے آیا ہوں وہ کیا پرچہ لے کے آیا ہوں میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا تو شاکر بھٹی نامی آدمی سٹنگ ایمینے تھا آج جب میں آیا ہوں تو وہ سب کا ایمینے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈی نوٹیفائے ہو چکا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ یہ اسلام آباد گئے تھے ہماری حکومت ختم کرنے اور اپنی حکومت ختم کر کے گئے ہیں اور آج پنجاب میں جس کو اس نے کہا تھا کہ یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے پنجاب کا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کس کو کہا تھا کنوں آکھیں سی پرویز علاہ انہوں آکھیں سی پنجاب دا سب تو بڑا ڈاکو آج اس کی حکومت ختم ہو چکی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری حکومت قائم و دائم ہے یہ اس رب کریم کا فضل ہے اس کا کرم ہے میں میں رائے کمر صاحب نوں مبارک بات پیش کرنا چاہنا ہوا جس بہادری نال جس حمد حوصلے نال انہوں نے جیل کٹی ہے اے دی مثال بڑی کٹ مل دی ہے اور اے جڑے یوتھی ہیں جو لیڈر نے یوتھی ہیں جو تسی دیکھو کسے نے آکسیجن دا ٹین پھڑے ہویا ماسک لائے ہویا ہے کوئی کہہ رہے میری کانڈج بڑی پیڑے اور اے جڑا فوات ڈبو اے پتا فوات ڈبو دا کے نہیں پتا فوات ڈبو دا پتا جو اے اے واحد بندہ جڑا جیل باد گیا ہے ہسپتال پہلا گیا ہے اے سانو للکار دیسان اے ساڑے لیڈرانو للکار دیسان آج دیکھو جیلہ تو نسٹینے پہ ہے ہسپتال آج پناہ گزین میں اے انعادی اوقاتیں یوتھیان دی اے انعادی اوقاتیں یہ یہ ہمارے لیڈران کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں یہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جیل کے نام سے خوف آتا ہے اور میں کیا خراج تحسین پیش کروں اس میاں نواز شریف کو اس کی بیٹی مریم نواز کو میاں شباز شریف کو حمزہ شباز کو سعد رفیق کو شاید خاکان کو احسن اقبال کو سلمان رفیق کو حافظ نمان کو سلمان مائیکل کو اہد چیما کو یہ وہ لوگ ہیں کئی مہینے جیل کاٹی ہے کئی مہینے جیل کاٹی ہے اور کبھی ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی آج 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 جب دبو کے جیل جانے کی باری آئی ہے جب فوات دبو کے جیل جانے کی باری آئی ہے تو یہ روئے بھی ہیں انہوں نے چیخیں بھی ماری ہیں اور پٹے بھی نہیں تسی دیکھیا کہ نہیں دیکھیا یہ یہ بڑھ کے مارنے والے یہ ٹی وی پہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے بتہذیبی بتتمیزی کرنے والے باتیں کرنا بہت آسان ہے جب سختی کارٹنے کی باری آتی ہے تو میاں نواز شریف اور اس کے شیروں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور میں میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ آج جب آپ کے پاس آیا ہوں تو میں رائے کمر صاحب سے بات شروع کی تھی تو یہ مشکل دور میں لوگ ہمیں بھی سمجھاتے تھے کہ سخت بات نہ کرو حالات مشکل ہیں کٹھن حالات ہیں یہ عمران خان لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیتا ہے اس عمران خان نے ایک گھنٹے حوالات میں نہیں گزارے ایک گھنٹہ پوری زندگی یہ بندہ جیل نہیں گیا جب پچھلی دفعہ یہ گرفتار ہونے لگا تو یہ دیوار پھلانگ کے بھاگا تھا دیوار پھلانگ کے انہوں پیڑیاں آتا آنے اور جیل اجپوریاں نہیں ہو سکتی ہیں اور انہوں اس گلدہ پتا ہے انہوں اس گلدہ پتا ہے اے جس دن جیل گیا ایک کنتیج معافی نامہ لکھ کے دے گا اے رو رو کے اے نہ رو نہ منگے تیتسی میں نو پھار لے آجے اے بزدل آدمی ہیں معاونی خصوصی اطاعت آرڈ گیس فراہمی منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے اپنی ہی سبائی حکومتیں ختم کر بیٹھے